ان دنوں میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں پر ایک ہی شادی کے چرچے تھے اور وہ ہے اردن کے کراؤن پرنس شہزادہ حسین بن عبداللہ ثانی کی شاہی شادی ریاض میں پیدا ہونے والی اردن کی نئی شہزادی رجوہ السیف کے خاندان کے سعودی شاہی خاندان سے قریبی تعلقات ہیں شادی کے خوبصورت تقریب کسر زہران میں ہوئی نکاح میں دلہے نے ملٹری یونیفارم اور دلہن نے لبنان کے ڈزائنر کا بہت ہی نفیس اور قیمتی سفید گاؤن پہنا تھا دلہن لبنان کے مشہور ڈزائنر ایلی سیب کے کلاسک سفید گاؤن میں حسین لگ رہی تھی جبکہ استقبالیا تقریب میں انہوں نے اٹلی کے مشہور ڈزائنر برینڈ ڈالچے اینڈ گبانا کا گاؤن زیبتن کیا اس موقع پر انہوں نے فریڈ جولری کے ڈزائنر یانس ایکارڈ کے ڈزائن کردہ ہیروں کا تاج بھی پہن رکھا تھا جو کہ ان کے ڈریس کو بہت خوبصورتی سے کامپلیمنٹ بھی کر رہا تھا شاہی شادی کی تقریب میں ملکہ رانیا ڈائیور کے لباس میں نظر آئی تھی جبکہ انہوں نے اشائی کی تقریب میں لبنان کے ایلی سیب کے کریم اور سنہری رنگ کا گاؤن پہنا تھا شادی کی شاہی تقریبات کئی روز تک جاری رہی اور اس میں دنیا بھر سے عالمی رہنماوں شہزادوں سربراہوں اور دنیا بھر سے آئے شاہی خاندان کے عرقین سمیت 140 لوگوں نے شرکت کی شادی میں ایشیا اور یورپ کے شاہی شخصیات کے علاوہ امریکی خاتون اول جل بائیڈن نے بھی شرکت کی پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ برطانیہ کے شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ بھی اس شادی کے مہمان بنے شہزادی کیٹ میڈلٹن نے اس موقع پر برطانوی ڈیزائنر جینی پیکم کا ڈیزائن کردہ گاؤن زیبتن کیا ہوا تھا جبکہ دلہن رجوہ السیف کے فیشن سنس کا موازنہ اکثر برطانوی شہزادی کیٹ میڈلٹن سے کیا جاتا ہے شادی کے بعد ایک شاہی وسیعت میں رجوہ السیف کو اردن کے ولی اہد شہزادہ حسین کی اہلیہ اور شہزادی کا درجہ بھی دے دیا گیا شادی کی تقریب کے بعد پھر وہ ایک کافلے کی شکل میں زہران پیلس سے الحسینیہ پیلس روانہ ہوئے جہاں راستے میں ہزاروں لوگ ان کے منتظر تھے وہ انیس سو چوراسی موڈل کی ایک سفید رینج روور میں سوار تھے برطانوی کمپنی وڈ اینڈ بیکٹ کی بنائی گئی یہ کار اردن کے دورے پر برطانوی ملکہ الیزبت اپنے ساتھ لائیں تھی اور اسے پر انہوں نے اردن کے بادشاہ کے ساتھ مختلف مقامات کے دورے بھی کیے تھے جبکہ ماضی میں اس طرح کی تقریبات کے لیے سفید گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے شاہی شادی کے موقع پر ملک بھر میں عام تاتیل کے ساتھ شاہی شادی کا جشن بنایا گیا ہزاروں افراد دار الحکومت اومان میں جلسوں کی شکل میں نکلے اور جوڑے کے بینرز کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں جبکہ اس شاہی شادی کے افسانوی مناظر کو دنیا بھر کی ٹی وی سکرینز پر کروڑوں لوگوں نے دیکھا بادشاہ نے ولی اہد شہزادہ حسین کو تاریخی تلوار کا تحفہ دیا یہ تلوار شاہ عبداللہ اول کی اس تلوار کی نقل ہے جو کہ انیس سو سولہ میں بنائی گئی تھی یہ تلوار اردن میں خاص طور پر ولی اہد کی شادی کے موقع پر بنائی گئی تھی یہ اجلون قلعہ کے آس پاس کے پتھروں سے نکالے گئے لوہے سے بنائی گئی ہے تلوار پر قرآنی آیات بھی کندہ کی گئی ہیں الحسینیہ پیلس میں مناقض کی گئی استقبالیہ تقریب میں سترہ سو مہمان مدو کیے گئے تھے عشائیہ کے دوران اردن کے گیت اور نظمیں پیش کی گئیں یاد رہے کہ کچھ روز قبل اردن کی ملکہ رانیہ نے روایتی مہندی پارٹی کی میزبانی بھی کی تھی جس میں روایتی اردنی اور سعودی گانے اور نگمے پیش کیے گئے اور رکس بھی کیا گیا موسیقی